سوال ہے کہ آج کا مولوی آج صحابہ اکرام کا نام لینے والا آج زکاة کے سشتم کو راج کرنے والا آج سود کا خاتمہ کرنے کا اعلان کرنے والا کہ سود کا خاتمہ کیا جائے یہ بار بار عدالتوں میں اور حکومتی امانوں میں یہ آواز بلند کرنے والا کوئی بھی مولوی اگر اٹھتا ہے کوئی مذہبی بندہ اٹھتا ہے کوئی مذہبی جماعت اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے تو پھر ہماری عوام یہ کیوں کہتی ہے کہ مولوی کو سیاست سے کیا کام ہے کیا خلفاء ممبروں محراب کے والی نہیں تھے ممبروں محراب کے مالک نہیں تھے سیاست یہ شروع ہوئی ہے مسجد سے سیاست ہے اگر دیکھیں نا صحابہ اکرام کو تو وہ مسلح سے شروع ہوئی اور مسلح ہی پہ ختم ہوئی ہے آج تو معذرت کے ساتھ ہمارے لیڈر کہیں جمعہ پہ یعید کی نماز میں بھول کے چلے جائیں تو ایسے دیکھتے ہیں اگلا بندہ جنازے میں ہاتھ اٹھا رہا ہے ہم نے اٹھانا یا نہیں اٹھانا ہے ہمارے وہ امیر المؤمنین آپ نے پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہاں عملہ ہوا تھا مسلح کی اوپر صبح کی نماز تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پہ اوپر کہاں عملہ ہوا تھا شہید ہوئی تھے مسلح کی اوپر تو آج تو ان کو آخرت سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ان کے پروٹوگول کی گاڑیاں جو ہیں ان کا جو پیٹرول ہے اس کا خرچہ ہی عوام پورا نہیں کر سکتی تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام مولوی ہی کا سیاست سے کام ہے امیر المؤمنین کیا کر رہے تھے کہ میری یہ تلوار کون خریدے گا میں اپنا تہبند خرید لوں اور آج کیا ہوتا ہے آج غریب کہتا ہے کہ مجھے ایک وقت کا آٹا چاہیے ایک وقت کی روٹی چاہیے اور حکمرانوں کا طرز زندگی آپ دیکھ لیں کوئی دور کی بات نہیں ہے آپ کے اور ہمارے معاشرے میں حکمرانوں کا طرز عمل میں اور آپ بہت خوبی واقف ہیں اس سے ان کا طرز عمل کیا حکمرانوں میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ آپ عوام میں کوئی ایسا ہو مجھے قرض دے دے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے خزانے عربوں کے جو ڈالر ہیں وہ ابھی بھی کام میں آپ کی اوپر مزید ٹیکس لگایا جائے گا وہاں امیر المومنین چندہ مانگ رہا ہے کرز مانگ رہا تلوار بیچ رہا ہے عوام کے سامنے کیوں تہبند کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہاں آپ کے سارے ادارے بیچ دیے جاتے ہیں آپ اگر لوٹا خریدتے ہیں اس بھی اوپر بھی ٹیکس ہے آپ گاڑی خریدتے ہیں اس بھی اوپر بھی ٹیکس ہے پھر سلانہ ٹیکس ہے ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے آپ گاڑی کے اوپر سفر کرتے ہیں پھر بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں ٹول پلازی کے اوپر آپ ایک لوٹا خریدتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ کوئی چیز کوئی چیز بھی لے لیں آپ اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں اس کے باوجود آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم مزید قرض لے رہے ہیں اور مزید ٹیکس آپ کے اوپر لگایا جائے گا اور چلاکییں دیکھیں آٹھ دس روپے پیٹرون عوام کے لیے سستہ کی جاتا ہے دوسری طرف آٹھ دس روپے بجلی بڑھا دی جاتی ہے یہ افسوس کا مقام ہے اور میں حکمرانوں کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتا میں اپنے اوپر تنقید کرنا چاہتا ہوں کہ میرا انتخاب غلط ہے میرا انتخاب غلط ہے اگر میں ان کے نارج نہ لگاتا تو یہ کیسے ٹیکس لگاتے میرے اوپر